کہ درود پاک پڑھنے والے کو کس قدر فیص و بارکات حاصل ہوتے ہیں اور جیسا کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ اس احادیث کے راوی ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم رحمت عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ انسان جب درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے پیر محبوب کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تو فرمایا کہ جب تم میری ذات پہ درود پاک پڑھو گے ایک تو تمہارے گناہ کا کفارہ ہوگا اور تمہارے باطن جو اندر کا معاملہ ہے اندرونی معاملہ ہے جسے ہم روحانی معاملہ کہتے ہیں باطن کی طہارت بھی ہے اور فرمائے کہ مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں فرماتا ہے اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اس پر کرم بالے کرم ہو جاتا ہے کہ درود پاک کی برکہ سے اس انسان کے اندر کی باطن کی صفائی کر دی جاتی ہے تو آج آپ اور میں غور و فکر کریں کہ آج آپ اور میں اور ایک پوری دنیا کی اندر ہر شخص وہ ہے ظاہری بیماری کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں کی اندر بھی شکار ہے بگس ہے حسد ہے کینا ہے عداوت ہے اور نجانے کتنے قلبی امراض انسان اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کی صفائی کیسے ہوگی اب ظاہری انسان کو جو بیماری لگتی ہے اس کا علاج دوائی کے ساتھ ہو جاتا ہے مگر جب باطنی بیماری لگتی ہے تو اس کا جو علاج ہے اس کا علاج اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اللہ کے پیر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کسرہ سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے